موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ارفانف شاہین سے یہ قبریں سنیے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام اور بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری توانائی شعبے کی استحاد میں حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے نائی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت پرٹولیم کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کے لئے اقتماد کر رہی ہے وزیر منصوب آبندی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی باہلے قوم کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر معملکت نے کہا ہے کہ معیشت کو دیجٹل کرنے کے لئے قومی دیجٹلائزیشن کمیشن جل قائم کیا جائے گا خیبر پخنم کا حکومت نے مونکی پاکس کی مریضوں کی سکریننگ کے لئے مشاور کے پاچہ خان بینر اقوامی ہوائی اڈے پر ڈاکٹرز اور ٹیکنیشنز دائناب کیے ہیں اور پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے مستدار بارشوں کے باعث جنوبی پنجاب میں اگلے چھتیز گھنٹے کے لئے سیلاب کا ادباد جاری کیا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی رکھام اور بجلی کی ترسلی نظام میں بہتری توانائی کے شعبہ میں استحاد کے سلسلے میں حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے آج اس آمباد میں بجلی کی تقسیم سے متعلق ایک جائزہ جلاس کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بجلی کی وفاق وزیر کو ہدایت کی کہ وہ بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی کار کردکی کے بارے میں صوبائی حکومتوں سے رابطہ کریں تاکہ یک سا حکومتی پالسی افتیار کی جا سکے وزیراعظم نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی کہ بجلی کی چوری رکھنے کے لئے بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی ضروریات کے مطابق پولیس اہلکاروں اور تحصیل داروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کے بدنوان نناسر سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا وزیراعظم نے برجستان میں ضروری ٹیوبویلوں کی شمسی طوانائی پر منتقلی سے متعلق تشکیل دی گئی رہبر کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کی بھی ہدایت کی نائی وزیراعظم اور وزیر خارج محمد اسحاق دار نے کہا ہے کہ حکومت پٹولیوم کے شعبے اکمی کے اہم مسائل حل کرتے ہوئے اس شعبے میں غیر ملک کے سرمایہ کاری بڑھانے کے لئے اخدامات کر رہی ہے وہ پٹولیوم کمپنیوں کو درپیش مسائل پر غور اور سنتی شعبے کے مسائل کے حل کے لئے قائم کمیٹی کے پہلے جراس کی صدارت کر رہے تھے اسحاق دار نے غیر ملکی کمپنی کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا آزم بھی ظاہر کیا جس سے ملک میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے میں مدد ملے گئے منصوبہ بندی کے وزیر حیثن اقبال نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بہالے قوم کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے انہوں نے آج بہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی چیلنجز کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ملک نر تجربہ کار فرض کے ہاتھوں میں سونک دیا گیا انہوں نے سیتمات کا اظہار کیا کہ دو سے تین سال کے اندر ملک انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ترقی اور کشالی کے راہ پر گامزن ہوگا وزیر معاملکت براہ انفرمیشن ٹیکنولوجی شیزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور کاغذ سپاک نظم نسکی بنانے کے لیے جلد قومی ڈیجیٹل کمیشن قائم کرے گی آج اس آمباد میں پریس کونفرس سے خطاب کرتی ہوں نے کہا کہ کمیشن کی احمیت کے پیش نظر وزیراعظم شہواز شریف اس کی سربراہی کریں گے قومی معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے فوائد و جاگر کرتے ہوئے شیزہ فاطمہ نے کہا کہ اس سے نہ صرف نظم نسک اور ٹیکس مسئولات کی کارکردگی میں بہتری آئے گی بلکہ اس سے بین الوزارتی روابط بھی ہموارکوں کے حکومتی امور میں تیزی لانے کے لیے کاغذ سپاک نظم نسک کو اہم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے حکومتی امور میں رکاوٹوں کا بھی خاتمہ ہوگا وزیر معاملکت نے کہا کہ آئیٹی کے شعبے میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے چار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہرم کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات کے مطابق چھے لاکھ اکانوی ہزار آٹھ سو ترے پن افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں اسی طرح اکیس جولائیں سیرہ و ماہ کے سترہ تاریخ تک گیارہزار آٹھ سو چھبیس مردوں نوہزار تین سو بیس خواتین اور گیارہزار چیون بچوں سمیت بتیس ہزار دو سو افغان شہری چھے سو چوہتر گاڑیوں کے ذریعے افغانستان واپس جا چکے ہیں یہ خبریں آپ لے گئے ہو پاکستان سے سن رہے ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت نے مونکی پاکستان کے مریضوں کی سکرننگ کے لئے پشاور کے پاچہ خان بینر اقوامی ہوای اڈے پر سات ڈاکٹرز اور آٹھ ٹیکنیشنز تائنات کیے ہیں یہ بات خیبر پختونخواہ صحیحت کے سیکرٹی سیدہ دل شاہ نے ہوای اڈے اور سروسز ہزبتال پشاور میں مونکی پاکستان کے مریضوں کی سکرننگ کے لئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہے انہوں نے کہا کہ حکومت مونکی پاکست وائلس کا پھیلہ روکنے کے لئے زلے کی سطح پر آئیسولیشن وارڈز فعال کر رہی ہے گوگل نے نئی کاروباری سرگرمیوں کے لئے پاکستان اور ایشیا بحر القاہل میں مسلوی زہانت کے فروغ کے لئے آرٹیفیشل انٹیلیجنز اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے آئیٹی اکیڈمی کا قیام گوگل کھوم ایک پدم اقدام کی پہلے کامیابی ہے جس کے بعد ایسے مزید منصوبے متعرف بھی کرائے جائیں گے پاکستان میں اس اقدام کا مقصد خصوص سرمایہ کاری سہولت کامسل کے زیر انتظام سرحد پار شراکتداری کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے جس سے تخلیقی خیالات اور وسائل کے تبادلے کے ذریعے مسلوی زہانت کے دنیا میں انقلاب بپا ہو جائے گا ان نئی کاروباری سرگرمیوں سے پاکستان کو ایشیا بحل القاہل کے خطے میں مسلوی زہارت کی ترقے کا عالم مرکز بننے میں بھی مدد ملے گی پاکستان میں تاجکستان کے صفیر شریف زادہ یوسف نے آج دہور میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان و تاجکستان کے درمیان تجارت، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ دنمو مالک تمام شعبوں بالخصوص تجارتی شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعظم ہیں تاجک سفیر نے کہا کہ تاجکستان میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ تاجکستان سے ثقافت وفود پاکستان کا دورہ بھی کریں گے خیبر پختنخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی سرکاری جامعات میں وائس چانسٹرز کی تقروری میں تاقیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے آج پشاور میں جاری ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ادلیہ کو اس معاملے کا نوصف لینا چاہیے کہ خیبر پختنخواہ کی چھبیس انیورسٹیس کو اس وقت انتظام مسائل کا سامنا ہے فیصل کریم فنڈی نے آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے بجٹ میں اضافے پر بھی زور دیا بنگلہ دیش میں تمام تعلیمی دارے ایک ماہ تک بند رہنے کے بعد دوبارہ کھول دیے گئے ہیں ادھر ملتوی ہونے والے ہائیر سیکنڈری سرٹیفیکیٹ اور اس کے مساوئی نتحانات اگلے ماہ کی گیارہ تاریخ سے دوبارہ شروع ہوں گے پنجاب کے قدرتی آفاس نمنٹر کے دارے نے جنوبی پنجاب کے اسلام میں اگلے چھپیس گھنٹوں میں شدید بارش کا انتباہ جاری کیا ہے پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے بتایا کہ جیرہ غازی خان ملتان اور بھاولپور ڈیویجنز میں شدید بارشوں کا امکان شدید بارشوں کے باعث کئی اسلام سیلاب کا بھی خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ جیرہ غازی خان ملتان اور بھاولپور کے کمیشنرز اور راجن پور کو ڈدو لگیا مظفرگر خانوان لودرہ رہیمیار خان اور بھاولپور کے ڈپٹی کمیشنر کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جیرہ غازی خان میں شدید بارشوں کے باعث سخت سیلاب کا خطرہ ہے ڈیریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے انتظامیہ کو دوبارہ چوکس رہنے کی ہدایات دی ہیں ادھر بلوچستان کے زلہ چمن میں مونسون کی شدید بارشوں کے باعث بیش آنے والے مختلف واقعات میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے جبکہ سیرابی ریلے سے چمن کے کچھ علاقوں میں گھروں کو بھی نقصان پہنچا بلوچستان کے قدرتیہ فاصل نمٹنے کے دارے نے زلہ اسپیرہ میں شدید بارشوں کا انتباع جاری کیا ہے زلہ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں مقیم افراد سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ اپنے موویشوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں محکمہ موسمیات کی پیش ہوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران سندھ بلوچستان شمال مشرقی اور جنبی پنجاب قیبر پختونخوا خطہ پوٹوہار کشمیر اور گلگت بلوچستان میں آندھی اور گرچ چمر کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اس دوران بالائی وسطی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ سامبال 29 دیگری سینٹیگریٹ لہور 34 کراچی 32 پشاور 36 کوئٹہ 27 گلگت 33 مری بائیس مزفرہ بارکتیر سیرینگر 27 جمہور 33 اور لہ 20 دیگری سینٹیگریٹ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈانٹ جیو وی ڈانٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز رفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں